موسیقی سب سے بڑا ایشو آرٹکل 248 کا بن چکا ہے اور اس کی وضاحت مانگی گئی ہے فرم دی سپریم کورٹ تو آپ نے جیسے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو سٹینڈ ہے این آر او کی پر وہ بدلتا رہتا ہے اور اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ وضاحت کرنا چاہتی ہے اور جو وضاحت کروانا چاہتے ہیں وہ اس پر بات کریں تو what do you have to say to this دیکھیں بڑی سمپل بات ہے ایک ٹو فٹی ایٹ کو اس جو فیصلہ آیا ہے نارو پہ اس پہ سپریم کورٹ نے چھیڑا نہیں ہے ہم نے بہت شور مچا رکھا ہے کہ صدر کے ایمٹی ہے کہ نہیں ہے اس کو استثناء حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا پہلی بات ہوگی ہے اچھا اب دوسری بات جو اس کے طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آخری بات جو کی ہے کہ جس کو اعتراض ہے سپریم کورٹ میں جائے اسی دن دوسری بات بھی آئی ہے وہ بات یہ آئی ہے کہ چودی نسان نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس نے بھی یہی بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کو ریفر نہ کریں سپریم کورٹ میں جائے یہ دوسری بات انہوں نے کی ہے جس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں کنسینسس لگتا ہے اسی دن چیف جسٹس کا ایک بیان آیا ہے کہ عدلیہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کا تحفظ کرے گی اچھا اس سے مجھے یہ احساس پیدا ہوا تھا کہ ایک ہی دن میں تین باتوں کے آنے کے کہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی پہنچ چکی ہے کہ اس مسئلے کو سپریم کورٹ ہی کے پاس بیجا جائے اور سپریم کورٹ کوئی بہت زیادہ اگریسیو رویہ اختیار کرنے کے بجائے جیسے کوئی کچھ کہا جا رہا ہے وہ اس کو بہت طریقے کے ساتھ ایس تا ایس تا ڈیل کرتے ہوئے اس سسٹم کو آگے چلائیں گے دیکھنا چاہتے ہیں میرا خیال میں جی نواز شیف تو واضح طور پر یہ بات کہہ چکے ہیں لیکن کہنا اور ہوتا ہے اور عملن کرنا اور ہوتا ہے جیسے زرداری صاحب نے آکے یہاں انہیں کافی کنفرنٹ کیا جب وہ پنجاب میں آئے اور انہیں کونہ کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی تک پھر ان کا رویہ جو ہے وہ ریکنسیلیشن کا ہی اصل میں نواز شیف جو ہے بہت پلٹیکلی طور پر بہت مچور ہونے کا ثبوت بھی دیا رہے ہیں انگلی حاصل وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر الیکشن ہوئے ملٹرم الیکشن ہوئے تو انہیں بھی کچھ نہیں ملے گا یعنی کہ سسٹم اگر یعنی کہ اگر زرداری صاحب جسے منس ون کہتے ہیں وہ ہوا تو منس ٹو بھی ہو جائے گا میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اس سسٹم کو اور پرائم منسٹر صاحب کو چلنے دیں گے اگر مائنس ون فارملہ کا کوئی ہمیں آگے صورت نظر آتی ہے مائنس ون ابھی نظر نہیں آتا نا جی دیکھئے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ خود بہت ایک فکس میں ہیں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں پرائم منسٹر وہ ہوتا ہے جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے جہاں جس کو پارٹی کا ہیڈ نومینٹ کرتا ہے دوسرے لفظوں میں ان کو زرداری صاحب میں جو پارٹی کا ہیڈ ہے انہوں نے نومینٹ کیا ہے زرداری صاحب کی حصیت صرف صدر کی نہیں ہے کہ صدر کو ہٹا دیں گے وہ پارٹی چیف کی بھی ہے اور پارٹی زرداری صاحب کے ہاتھ میں اصل میں قصہ یہی پیدا ہو رہا ہے کہ پارٹی اور صدر کا ہوتا جونکہ ایک ہو گیا ہے اس سے بہت سارے پرابلم ہمارے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں اور اس سے فرس ٹائم اندھی ہسٹریہ پاکستان کے اس طرح ہم نے ایک ہی ہے بھٹو صاحب جب صدر بنے تھے اس وقت صدارتی نظام تھا اور وہ اس وقت پارٹی ہیڈ تھے لیکن جس وقت انہوں نے یہ تیہ کیا کہ پارلیمانی نظام لانا ہے تو وہ وزیراعظم بن گئے تھے سیمٹریک ٹو کے کانسٹویشن میں ایک بنا تھا ٹیمپریری ایک آرزی ایک سال کے لیے اس میں وہ صدر تھے پھر وہ جب وزیراعظم بنے تو انہوں نے پارلیمن نظام لانا ہے تو وزیراعظم بن گئے زرداری صاحب اگر بیسیکلی اگر ہیڈ ہیں تو اور تھے بھی تو وہ اگر پرائم میسٹر بن جاتے تو آج جتنی شکایتیں ہم ٹیکنیکلی کر رہے ہیں صدر کے حدے پر وہ تمام نہ ہوتی ہیں آپ میں یہ بتائیں کہ میاں صاحب کیوں ریلکٹنٹ ہیں لہور والی سیٹ سے بائی الیکشنز میں کنٹیسٹ کرنے کی فائدہ نہیں ان کو دیکھئیے وہ اسیمبلی میں جا کے کیا کریں گے ایک اچھے آپوزشن لیڈر کے طور پر چودری نصار کام کر رہے ہیں اچھا ان کو گلانی کو بھی نہیں خانہ سر کمبل کے میں آ رہا ہوں گلانی صاحب جس طرح کوپریٹ کر رہے ہیں آپ نے شنگ کے ساتھ حکومت خلاف ان کو کیا ملے گا کسی بات ہے کہ ساری قوتیں کٹھی ہو جائیں گی ان کو ہلانے کے لیے ایک کام خواہ کی طاقت مرکوز ہو جائے گی میاں صاحب اسیمبلی میں جانا نہیں چاہتے بہت لوگوں خیال ہے کہ شاید ان کی کمیٹمنٹ ہے سعودیز کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ وہ بھی آپ گن لیجئے لیکن یہ بات ہے کہ میاں صاحب کا پریکٹیکلی بھی اگر وہ اسیمبلی میں جائیں تو کچھ فائدہ نہیں ہونے نہ وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں تیسری بار کی شرط موجود ہے آپ نے گلانی صاحب کے اٹیٹیوٹ کا کہا کہ وہ جو ہے وہ نواز شریف وغیروں کے ساتھ ان کی مفامت چل رہی ہے اور وزرداری صاحب کے اگینس بھی ایک لوبی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کا جو سٹینڈ ہے وزرہ ویری کر رہے اور سنائے کہ وہ بہت انڈر پریشر ہیں فرم زرداری صاحب اور اگر پارٹی لیڈرشپ اور پرو زرداری پرو نرو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پہلے انہوں نے وزیروں کے ستیفوں کی بھی بات کی اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وزیر فیس کر رہے ہیں سو ووڈیو تینک کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ کس حد تک زرداری صاحب کو سپورٹ کریں سچی بات آپ پوچھیں میرا نہیں خیال تھا انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ بیرنس کی ہے یعنی پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ونڈو نہیں ہے کہ آپ پرشن کے ساتھ بات کر سکے زرداری صاحب نے بند کر دی ہیں تو آپ گلانی صاحب کے ذریعے بات کریں نا جی لیکن گلانی صاحب زرداری صاحب کا موقف کس حد تک ٹو کریں گے اگلوں کے ساتھ دیکھئے اگر تو گلانی زرداری کوئی لڑائی کی بات ہو تو دوسری بات ہے اس کا رول بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اس کا رول ہوتا ہے اس کے اشارے ہوتے ہیں اس کے مفادات ہوتے ہیں اب ہمارے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پی ہے اس کا بہت رول ہے اور افغان جنگ کی وجہ سے بہت رول ہے ان کی آنکھیں کچھ بدلی بدلی سی ہیں لوگوں کے رویہ کی وجہ سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی لوکل اسٹیبلشمنٹ کی بھی لیکن فیلحال لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے نکل کر بولڈی مخالفین کو بھی اور انہوں نے اپلینڈ یہ کچھ جگہ پیدا کیے سپیس پیدا کیے یہ کنوی بھی کیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایسی کاروائی کی گئی جو کہ لیگر نہیں ہوگی یا جو کہ بلکل ایسی ہو کے نظر آئے کہ یہ بلکل زیادی کی گئی ہے تو اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوں گے نہ پاکستان کے لیے نہ کسی اور کے لیے میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ عدلیہ کے ساتھ بھی کوئی انڈسٹیننگ ڈیولپ یہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے پچھلے ایک ہفتے میں اور آج تو پھر لگ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے سٹان سے واپس جانے لگیں اور عدلیہ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے تو آپ کو پھر یہ جیڈیشل کرائیسز ختم ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے نہیں میں نے ابھی ایک بات کیتا ہے وزیراعظم چوہ نصار کا بیان تیسرہ کیم جسٹس کا بیان مجھے اسی دن اشارہ ہو گیا تھا کہ کچھ کوشش کی جا رہی ہے چودی اتصار کا عدل من اللہ کے ان لوگوں کے بیانات بھی نظر آتے ہیں کہ کچھ مفامت کی فضاء پیدا ہو سکتی ہے اور آج اگر جیسے ایک خبر ہے کہ نصار ساکب کو بیج دیا ہے سپریم کورٹ میں تو یہ بات بھی مان لی گئی ہے تو یہ بظاہر تو ایک سمود رننگ کی کوشش ہے یعنی کہ وہ تو خام خواہ اڑنگا اٹکانے والی بات ہی نا وہ ختم ہو رہی ہے لیکن کیا ایسی انڈرسٹینڈی کے بعد اگر کوئی انصاف کے تقاضے ہیں تو کوٹ اس تو پورا نہیں کرے گا یہ بہت بڑا سوال ہے یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہمیں معروف وکیل اے کے ڈوگر صاحب جوائن کریں گے اور ہم اس موضوع پہ آگے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی